السلام علیکم ویلکم بیک کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آج میں بنا رہی تھی اپنے ہاتھوں اور پیویوں کے لئے کوئی چیز اور یہ میرے خیال سے کافی پرانا نسخہ ہے اور بڑی بوڑیاں جو ہیں بڑا اس کو بناتی میری امی نے بہت بنا کر رکھا ہوتا تھا سردیوں میں اکثر سردیوں میں بناتی ہوں میرے ہاتھ بہت خراب ہو جاتے ہیں سردیوں میں بہت زیادہ برطند ہونے کے بعد اور کپڑے دھوتی ہوں اس سے میرے ہاتھوں اتنا اتنے زیادہ خراب ہوتے ہیں میرے ہاتھ پرانا سردیوں میں یقین مانے اور اب ہونا خراب ہوگے اتنے کھردرے سے ہو جاتے ہیں تو یہ میری امی بناتی ہوتی تھی تو میرے خیال سے بہت سی خواتین بناتی ہیں لوشن میرے ہاتھوں پر بلکل بھی اثر نہیں کرتا تو میں لیا ہے یہاں پر ارکے غلاب اور یہ گلیسلین اس کی ہاف ششی جو ہے میں لے لوں گے تو یہ چیزیں اور اس کے اندر ایک لیمن جو ہے میں وہ کٹ کے ایڈ کروں گی اور پھر میں اس کو رکھ لیتی ہوں تو قریبا یہ میرا ہفتہ ڈیر ہفتہ جو ہے ازیلی نکل جاتا ہے اور اتنے ہاتھ اس سے سوفٹ ہو جاتے ہیں جب جب اس کو میں نے ہاتھ دھونے ہیں برطن دھونے ہیں سپائی کرنی ہیں کچن کا کام کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے ہاتھ دھونے کے بعد اس کو یوز کر لینا ہے بہت بہت زبدس ہے میں کہتنی ہوں سردیوں میں سارے اتنے ایکسپینسیو لوشن اور یہ لینے سے اچھا ہے کہ ہم یہ والا چھوٹا سا نسکہ بنا لیں اتنا زبردست ہے اور اتنا سستا سا بھی ہے کہتے ہیں کہ کوئی ایکسپینسیو بھی نہیں ہے میرے تھا کہ شاید میرا دل کر رہا تھا رواج والا لوشن لینے کو لیکن پھر مجھے یہ ہوا میں نے کہا اتنے میں ایکسپینسیو لیتی ہوں میرے ہاتھوں پہ تو کوئی اثر بھی نہیں کرتا تو اس لئے پھر میں نے سوچا چلیں جو ہے وہ یہ والا کر لیتے ہیں کیونکہ یہ میں ہر سال بناتی ہوں میری امی بنایا کرتی تھی مجھے یاد ہے شادی سے پہلے اور امی لگاتی ہوتی تھی اتنے سوفٹ ان کے ہاتھ پاؤں ہوتے تھے میں کہتی تھی امی پھر میں انہیں دیکھنے دیکھیں لگاتی واقعہ بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں دیکھنے میں تو ہمیں نہیں لگتا لیکن بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور یہ چھلکا اس کا بچ گیا تھا میں نے کہا چلے اپنے ہاتھوں پر سکراب کر لیتا ہوں اس کے بعد میری ہاتھوں کی اتنی ڈیٹ سکن مو ہو گئی تھی اتنے پیارے ہاتھ ہو گئی تھی تو سردیوں میں بہت ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنی کیئر کی ہماری سکن کو سردیوں میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیئر کی گرمی کے نسبت کیونکہ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیس بار بار دھولتا رہتا ہے پانی کے نیچے جاتا رہتا ہے ہمارے ہاتھ بار بار واش ہوتی ہے لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے ہماری خوشکی والا کام بہت ہوتا ہے اور اس سے سکن بہت خراب ہوتی ہے جو خوشکی والا کام ہوتا ہے اس سے بہت سکن خراب ہوتی ہے تو یہ چھوٹا سا نسکہ ہے اچھا اس میں ایک چیز یاد دیکھیں کہ لیمن زیادہ نہیں ڈال لیں میں نے بھی شروع میں لیمن بہت زیادہ ڈال لیتا ہے پچھلے سال میں نے بنایا تھا چھوٹا سا ایک لیمن ڈال لیے کہ لیمن بہت اچھا ہوتا ہے لیکن خراب ہو جاتا ہے پھر سمیل سے آنے لگ جاتا ہے صرف ایک لیمن صرف ایک لیمن آپ نے ڈال لیں چھوٹا سا ایک لیمن اس کے اندر ڈال لیں اور اس کے بعد بنا کے صرف ریج میں رکھ دیں اور بس آتے جاتے ہاتھ لگاتے رہے صبح شام لگائیں جب آپ کا دل کرے ہاتھوں پر لگاتے رہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے بہت زبردست ہے یہ آپ لوگ لازمی بنا کے رکھیں سردیوں میں جو ہے نا ہماری سیلف کیر میں ایک چھوٹی سی یہ چیز آ جاتی ہے ہماری کہہ دیں ایک پرسنل گروت کہہ وہ گرومنگ کہہ لیں بڑا اچھی چیز ہے اس کو بڑا سستہ ریزنیبل اور ایک ہاؤس وائف جو کچن کا کام کرتی اس کے لیے تو بیسٹ ہے مہنگے مہنگے لوشن لینے سے اچھا ہے بھئی بندہ یہ ریمیڈیز یوز کر لے پرانی اچھی ریمیڈیز ہیں بہت اچھی ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ فضول ہے بہت اچھی ریمیڈیز ہیں تو لازمی اس کو بنایئے گا لازمی یوز کیجئے گا اور ضرور مجھے بتائے گا کہ اس کا دیکھیں آپ میرے ہاتھوں میں خود دیکھ سکتے ہیں جب میں نے وہ ہاتھوں وہ کیا تھا نا اس سے لیمن سے اپنے ہاتھوں کا سکرب کیا تھوڑا سا اپنے رب کیے تھے تو بڑا زبردست جو ہے اس کا ریزلٹ آیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں نے اس کے بعد دھویا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا یہ لگا لیا تھا جو اس میں بچا ہوا تھا میں نے کہا چلیں اس کو رات تک میں یوز کرتی ہوں بہت اچھا میں ننڈ بھی بلکی کہہ رہی تھی کہ بھا بھی مجھے بھی بتائیے گا مجھے بھی بنا کے دیجئے گا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری کہہ دیں کہ کیئر میں بہت زیادہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا لیکن یہ چیزیں ہماری ہاتھوں پاؤں کو اتنی سوفٹ کر دیتی ہیں اتنی نرموں ملائم کر دیتی ہیں تو زبردست ہوتا جاتے ہیں اس سے ہاتھ اور جو ہے نا پاؤں اچھا آپ پوچھیں گے کہ میں اس کو فیس پہ لگا سکتے ہیں تو نہیں اس کو فیس پہ نہیں لگاتے ہیں میں تو نہیں لگاتی میں اس کو فیس پہ لگاتے ہیں کیونکہ گلیسلین ہے تو مجھے میرے فیس پہ تو چیز کا اثر نہیں ہوتا مجھے فیس کے لیے تو اتنا خاص نہیں لگائی ہے لیکن ہاتھوں پاؤں کے لیے بیسٹ ہے بیسٹ بیسٹ ہے کیونکہ زبردست اتنے سوفٹ ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں میں آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آجی دن ہو گیا ہے میرا شروع اچھا میں آپ لوگ کے ساتھ آج کچھ چھٹی سے باتیں ہیں کچھ چھٹی سے ٹپ شیئر کر دوں گی کہ ہمارے چھو دن ہوتا ہے ہم اس کو کس طرح پورڈیکٹیو بنا سکتے ہیں کس طرح ایک ہیپی ایک سکون والا اور ایک بالکل سٹریس فری اپنے دن کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ کہ گھر کی سفائی سے لے کرنا خود تک کی مطلب کیئر تو یہ ایک سفر ہوتا ہے پورے دن کا پورے دن میں اپنی صبح کے وقت یہ چیز رکھیں کہ ہم نے گھر کی سفائی تو کرنی ہی کرنی ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ گھر کی سفائی جو ہوتی ہے ہم لوگوں نہیں پتہ نہیں کیوں سروں پر سوار کی ہو تو سفائی کرنی ہے گھر کی تھک حالانکہ یہ ڈیلی روٹین کا حصہ ہے تو ڈیلی روٹین کو انجوائی کرنا سکھیں گھر کی کاموں کو انجوائی کرنا سکھیں صبح کوشش کیا کریں بچوں کے اٹھنے سے پہلے ان کا ناشتہ تیار کر لیں ہر بڑی میں اٹھتے ہیں کام ہو رہا ہے صبح کی ٹیم یہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے تو یہ چیز جو ہے نا تھوڑا ریلیکس رکھیں اپنا موڈ ریلیکس رکھیں خود کو ریلیکس رکھیں یہ ہے کہ اپنی اپنی تھوٹ اپنی تھوٹس اپنی جو آپ کی سوچ خیالات ہیں ان کو کوشش کریں کہ پوزیٹیو رکھیں اپنے کام کو ڈیوائیڈ کرنا سکھیں یہ نہیں ہے یہ کے ساتھ سارا کام کر لیا میں آج یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں نہیں اپنے کام کو ڈیوائیڈ کرنا سکھیں اپنے جو ہے وہ بریک لیں تھوڑا سا کام سے بریک لیں درمیان میں جس میں آپ خود کو دیکھ سکیں خود کے بارے میں تھوڑا سا سوچ سکیں خود کو تھوڑا سا آرام دے اپنی باڈی کو آرام دینا سکھیں یہ نہیں ہے کہ بس چل صبح ایک لوٹیں اور گھدے گھڑوں کتنا لگے ہوئے کام میں نہیں تھوڑا سا بریک لیں لیں کام کریں کام کو ڈیفائٹ کرنا سکھیں ناشتہ بنا لیا بچوں کو سکول بھی دیا تھوڑی دیر دس پندرہ منٹ کے لیے یا بیس منٹ کے لیے تھوڑا سا بندہ ریسٹ کر لیتا ہے نیپ لی لیتا ہے بیس منٹ کے لیے یوں نہیں اب میرا اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب میں بچوں کو سکول بھیدنے کے بعد بیس سے پچیس منٹ میں نے لازمی تھوڑی دیر بیٹنا ہوتا ہے جس میں چیک کرتا ہوں پلو کے صبح کے اپنی ویڈیو کو کومنٹ اور اکثر میں اسی ٹائم ریپلائی کر رہی ہوتی ہوں بہت سی خواتین کو پتا ہے اس کے علاوہ ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سوشل میڈیا دیکھ لیا تھوڑا سا کوئی ڈراما پرومو شرمو دیکھ لیا تو یہ چیزیں میں ناشتے کے ساتھ ہی لگا لیتا ہوں جیسے میں مشین لگانی ہوتے ہیں آپ جیسے مشین چل رہی ہے اور میرا ادھر کام ناشتہ بھی بن رہا ہے جاتیوں کو اپنے انکال کے سپینر میں ڈال دیئے جو کپڑے باہر دھونے ہوتے ہیں ان کو باہر الگ رکھتی ہوں بالٹی میں تو یہ کہ کام دیوائیڈ کریں کام جو کام آپ کو لگتا ہے نا آپ کا ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے وہ کرنے ختم اب اگر آپ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ میں ساتھ مشین لگا سکتی ہوں تو میں لگا لیتا ہوں ضروری اس کو لٹکانا ہے شام تک کہ ہم نے شام کو جا کے لگانی ہے یا دوپہر کو لگانی ہے دوپہر کیوں لگانی ہے جو کام ہو سکتا ہے اس کو دیوائیڈ کریں اس کو کر لیں جو کام پہلے ہو سکتا ہے اس کو پہلے کرنے کی کوشش کریں ضرورت ہی نہیں ہے کام کو لٹکائی جا رہے ہیں بس جی چل سو چل سو چل لگیوں ہوئے ہیں تھوڑی سی بریک لیں تھوڑا اپنے بارے میں سوچیں تھوڑا خود کی کیا کریں وہ جو جانے کے بعد تھوڑا ساپ کو ٹائم ملتا ہے اس وقت اپنے گھروں میں دودھ آیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کچھا دودھ جو دروہ ملک ہوتا ہے اپنے فیس پہ لگا لیں وہ دس پندہ ملک لگا کے تھوڑی در آنکھ بند کر کے لیٹ جائیں کام کرتے رہیں دوڑ نگے موت ہونے کے تھوڑے بعد جا کے موت ہو لیا گھنٹے دیر گھنٹے بعد پھر اس کے بعد اپنے فیس پہ لگا لیا ایسے کیا ہوگئے گھر کے کام ہوتے رہیں گے آپ کی کیئر بھی ہوتی رہے گی سکن بھی چمکتی رہے گی گلو کرتی رہے گی حقیقت ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم خود بھی کر سکتے ہیں اپنے کام بھی کر سکتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ بس بیٹھ گئے ہیں رو رہے ہیں اللہ آج تو ساس نے ناشتے میتہ مڈتانہ دے دیا جتھانی نے باتیں سنا دی نن نے باتیں سنا دی نہیں ایسے نہیں زندگی گزرتی چھوڑ دیں ان جمیلوں سے پتہ نہیں آپ لوگ کب باہر آئیں گے کب آپ لوگوں نے ان جمیلوں سے باہر آنا ہے اپنی ایک روٹین سیٹ کریں اپنا کام سیٹ کریں اپنے رول سیٹ کریں آپ اورگنائز کرنا سکھیں اب دیکھیں میں ہوں آپ لوگ میری ویڈیو سٹارٹ سے دیکھتے ہیں سب کچھ ایک ساتھ نہیں ہو جاتا آہستہ آہستہ میں نے سارا کچھ سیٹ کر لیا مجھے بہت سے لوگ کہتے تھے دیکھیں آپ کے آپ کھانا بناتی ہیں آپ کے جولے کے پیچھے کتنا گیا حالکہ دیکھیں وہ دیوار ایسی تھی اس کو مساب بھی نہیں کر سکتی تھی میں نے اس کے پیچھے شیٹ لگا لی آہستہ آہستہ سارا کچھ آہستہ آہستہ سارا کچھ ہو جاتا ایک ساتھ نہیں ہوتا کوئی ایک دو چیزوں کا اصافہ کر لیں ہلکہ ہلکہ اگنائس کرنا سے اپنے اسی گھر کو اگر آپ نیٹ کلین کر لیں گے اسی کو اگنائس کر لیں گے تو وہ بھی اچھا لگے گا ٹھیک ہے وہ بھی اچھا لگے گا یہ نہیں ہے کہ نہیں وہ تو اچھا نہیں لگنا اور جی ہاں میں تو کوئی لگجری چیزیں لے کے آؤ لگجری بیڈ ہو لگجری کچھن ہو تب ہی ہم اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں چھوٹ چھوٹی چیزوں سے بھی آپ کا کچھن خوبصورت بن سکتا ہے اب میرا کچھن ایڈونڈ نو آپ کو ویڈیو میں کیسا لگتا ہے لیکن ریالٹی میں جب کوئی دیکھتا ہے شاید وہ ایک یو پی ایس نہیں ہے جو میری کچھن کا تھوڑا سا کام خراب کرتا ہے باقی میں نے جو چھوٹی سی سینری لگائی ہوئی ہے اور ایک میں نے بڑا چھوٹا سا سرینڈ رکھا ہے جس پہ میں نے چنی پتی کا ڈبا رکھا ہوئی ہے اور شیٹ لگائی ہوئی ہے تو کافی لوگوں کو پیسند آتا ہے کہ ہاں بھئی چھوٹا سا اچھا اوگنائز کیا ہوئی ہے میرا دل ہے کہ یہ جس کو پجھولا رکھا ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی لگڑی کی علماری بنوالو لیکن وہی بات ہے اہیستہ اہیستہ کچھ ہو جائے گا نا اگدھم نہیں ہوتا لیکن جو چیز آپ کے فیلحال آپ کے پاس ہے اس کو تو صاف سو طرح رکھنا سیکھیں اپنے لئے ٹائم نکالیں اپنے ہسپنڈ کے لئے ٹائم نکالیں اپنے ہسپنڈ سے اچھی باتیں کریں اچھی کمیونکیشن کریں پرسنل گروہ یہ ہی ہوتی ہے یہ نہیں ہوگی موں کو چمکا لیا پارلر چلے گی پرسنل گروہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی اچھی بکس پڑھیں اپنے ہسپنڈ سے اچھی اچھی باتیں کریں ان سے محبت کا اظہار کریں کوئی اس میں برائی نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ٹائم سپنڈ کریں اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں ہسی مزاگ کریں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں چھٹ چھٹی جو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہیں ہماری لائف کو سکون دیتی ہیں ہمارا ایک دن اچھا بنا دیتی ہے خود کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ دیکھیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو کیا چاہیے شکر ادا کرنا جو ہے نا وہ سکھیں اپنی زندگی میں آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہیں شکر ادا کرنا سکھیں اپنی نماز میں ہر دعا میں لازمی یہ کہا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے جو بھی دیا جتنا بھی دیا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اگر ہم اپنی دعا میں یہ لفظ ایڈ کر دیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جتنا بھی دیا جو بھی دیا یہ جو چھٹ چھٹے الفاظ ہوتے ہیں ہماری زندگی بدل دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے لیکن یہ الفاظ ہماری زندگی بدل دیتے ہیں آپ یقین مانیں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے ان الفاظوں کی طاقت کا شکر کرنے کا اندازہ واقعے میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نوازت ہے اپنے آپ کو سمجھیں دیکھیں آپ آپ کو کس چیز کا ضرورت ہے سبر شکر سبر بہت ضروری ہے زندگی پہ پیشنٹس رکھیں پیشنٹس بہت ضروری ہے ہر چیز ہر اس کا وقت ہوتا ہے ہو جاتی ہے ٹائم پہ لیکن سبر کرنا سیکھیں جہاں آپ کو لگتا ہے آپ کا بولنا ضروری نہیں ہے وہاں مت بولیں اپنے خود پہ کنٹرول رکھنا سیکھیں خود پہ کنٹرول رکھیں یہ سب باتیں میں آپ کی پرسنل گروہت کے لئے بتا رہی ہوں خود پہ کنٹرول کریں مارننگ باگ کریں ایکسرسائز کریں پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو سوچنے کے لئے بتائیں کیا کرنا پڑتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ بس آج میں نہیں سوچنا اس کے بعد دروشی پڑھیں پڑھا کریں کوئی کام کر رہے ہیں دروشی پڑھا کریں تو یہ اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز کیا کریں مارننگ میں جلدی اٹھنا پڑتا ہے سب سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے سوئے ہوتا ہے ان سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے صبح کے ٹائم جو ہمارا مائنڈ ہوتا ہے وہ بڑا پوزیٹیو سوچ رہا ہوتا ہے اس میں ہم نیگٹیو نہیں آتی ہماری نیگٹیوٹی نہیں آتی مارننگ کا وقت میں نے خود یہ چیز سکھی ہے ہم سوچنا میں چاہنا ہے نیگٹیوٹی تو ہم نہیں سوچ پاتے صبح کے وقت ہماری صبح مارننگ کا ٹائم نہ سوچتا ہے جب ہم پوزیٹیو سوچتے ہیں پوزیٹیو پوزیٹیو ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ادھگیت مارننگ ایک وقت ایسا ہوتا ہے وہ سب سوئے ہوتے ہیں سکون کا ٹائم ہوتا ہے اپنے آپ کو مصروف رکھنا سکھیں اپنی ہوبی کو کریں میری ہوبی یہ ہے پلانٹس گارڈنگ میں نے اپنی ہوبی کو لے کے آئی ہوں اور میں دن میں ان کو ٹائم دیتی ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے جب میں ان کو وقت دیتی ہوں جب میں ان کی کیئر کر رہی ہوتی ہوں ان کے لیے ان کی مٹی چینج کر رہی ہوتی ہوں اور میں ہر وقت ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سرچ کرتی رہتی ہوں اچھا یہ والی چیز کیسے ہوگی وہ کیسے ہوگی اچھا یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ لوگ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب میرے کپڑے دھوئے تھے تو یہ بورسہ لگیا تھا کبھی اس پہ تو آپ لوگ مجھے بتائیے کہ پلیس کہ یہ بور جو ہے وہ کس طرح ہٹے گا یا کس طرح ختم ہوگا تو خیر خیر ہم بات کر رہے تھے تو بچوں کے ساتھ ٹائم فینڈ کریں بچوں کو دیکھیں تھوڑا سا خود کے بارے میں سوچیں بچوں کے بارے میں سوچیں زندگی ہماری بہت اچھی ہے کبھی اس کو گھر سے دیکھیں کبھی اس کے بارے میں گھر سے سوچیں اچھا ایک چیز سب سے important وقت کی پبندی بڑی ضروری ہوتی ہے ہم لوگ نہ سمجھتے نہیں ہیں وقت کی پبندی بہت ضروری ہوتی ہے وقت کو سمجھیں اس کی اہمیت کو سمجھیں جب ایک دفعہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا یہ اب اکثر ایسا ہوتا تھا ہمارا دل کرتا ہے اپنے ہسپنے سے بڑی پیاری پیاری باتیں کرنے کا اچھا چلو کوئی بات کل کر لیں گے کل تو کچھ اور ہی ہو جاتا ہے کل تو کوئی لڑائی ہو جاتی ہے کچھ اور ہی یاد آ جاتا ہے تو جو ہے نا اپنا وقت وہ سمجھے اس کی قدر کریں جو چیز آج کرنی ہے وہ آج ہی کریں اس کو کل پہ مت چھوڑے یہ بھی نہیں ہے کہ سارا کچھ ہی آج کر لیں نہیں جو آپ کو لگتا ہے امپورٹنٹ چیز میں نے اب کرنی ہے سب سے پہلے اٹھتے ہی صبح اپنی امپورٹنٹ جو آپ کے کام ہوتے ہیں ان کو الگ سے مائنڈ میں لسٹ بنا لیں گے پہلے پہلے یہ امپورٹنٹ کام ہے مجھے آج یہ کرنے ہے باقی کام اپنے بات میں کرنے ہے گھر میں کپڑے بکھرے ہوئے ہیں میری امپورٹنٹ کام ہیں میں نے کپڑے جو ہیں ان کو کرنا ہے آج میں نے یہ کام کرنا ہے باقی کام میں بات میں کروں گے تو آج مشین لگنا ہے ٹھیک ہے ایک امپورٹنٹ کام ہے چاہرے PD تو میں نے پہلے آج یہ کام کرنا ہے باقی کوئی کام ہے وہ میں بات نہیں تو اپنا set کریں rule set کریں routine set کریں جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گی زندگی آپ کبھی بھی جو ہے گروت کی طرف آپ نہیں جا سکتی گرومنگ کرنے کا نہیں ہے گرومنگ کر ہی نہیں سکتی آپ اپنی زندگی میں آپ ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتی کین مانے جب تک آپ ایک اپنا ٹائم نہیں سیٹ کر سکتی اپنا وقت نہیں سیٹ کر کی احمیت کو نہیں سمجھ سکتی آپ کبھی بھی گروت نہیں کر سکتی آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ ٹپس تھیں جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی آج کا vlog آپ کو میرا پسند آیا ہوگا بہت important باتیں بہت important جو tips تھیں ان کے بارے میں ضرور سوچیں ضرور اس بات کو دیکھیں کیا ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کیا ہم لوگ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں ایک کامیاب بیوی بننا ایک کامیاب ہاؤس وائف بننا بیوی بننا شاید میرے خیال سے اتنا مشکل پھر بھی نہیں ہے ایک کامیاب بیوی بننا لیکن ہاؤس وائف بننا بہت tough ہوتا ہے اس کے لئے کچھ رولز سیٹ کرنے پڑتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بس کام کھرو اور بیوی بن گے کامیاب ہاؤس وائف بن گی نہیں کچھ رولز سیٹ کرنے پڑتے ہیں ان رولز پہ چلنا پڑتا ہے پھر جا کے آپ ایک کامیاب ہاؤس وائف ایک مطلب اچھی ہاؤس وائف گھریلو خاتون بن سکتی ہیں تو آپ کو آج کا میرا vlog پسند آیا ہوگا اور ضرور کومنٹ کریں ضرور بتائیں گے کومنٹس کر کے میرا vlog کیسا لگا اور کیسے لگا آپ لوگوں کو آج کی میری باتیں لازمی فیڈبیک دیجئے گا اور آپ لوگوں کا فیڈبیک مجھے بہت انتظار رہتا ہے اور پتہ نہیں کیوں آج کل آپ لوگوں کا پیار میری لیے کم کیوں ہوں گیا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی بہت دکھ ہوتا ہے کہ آپ لوگ آج کل بڑا کم پیار دے رہے ہیں کہاں گے مجھے سمجھ نہیں آرہا بڑا آپ لوگوں کی کومنٹس کا انتظار ہوتا ہے تو لازمی یہ کہ مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا میرے ویڈیو کو ضرور لائک کر دے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا فیال رکھے گا آپ لوگ جو ہے باقی کچھ لوگوں کی ڈی ایمز جو مجھے آئے ہیں انشاءاللہ میں ان کے رپلائی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر کل کے اچھے سی ولوگ میں دوبارہ ملاقات ہو گئی کل آپ لوگوں کے ساتھ اپنا دھیر سارا فیال رکھے گا اللہ حافظ